ایک اور اہم معاملہ لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بانچ میں تحریق انصاف کے اتجازی دھرنوں کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل ایڈیشنل سیکیٹری داخلہ اور آئی جی موٹر وے سے رپورٹ طلب کر لی ہے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں نائیم جنجوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نائیم کیا کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے یہ بالکل پی ٹی آئی کے جو اتجازی دھرنے اور جو مارسہ اور جو راستوں کی پندش تھی اس کا حوالے سے جو تیر درخواست تھی اس پہ آج راول پنڈی بانچ میں سمات ہوئی تھی جس کی سمات جس جس مرزا وقاس روک سے کی پیٹی کمیشنر راول پنڈی شویب اور سیٹیو راول پنڈی اور اس کے ساتھ سیٹیو اور دیگر جو افسران تھے وہ آج عدالت میں پیش ہوئے سیٹیو کی طرف سے جو عدالت میں جمع کرائے گا تھا میڈیکل ریپورٹ جمع کروائی تھی کہ وہ پیش نہیں ہو سکتے تو اس پہ عدالت میں برہمی کا اضار کیا اور سیٹیو سے پوچھا کہ وہ اب بھی اگر اپنی جو میڈیکل ہے اس کے اوپر قائم رہتے ہیں تو ان کے خلاف کروائی کی جائے گی جس پر سیٹیو جو سیداد ندیم بخاری ہیں انہوں نے عدالت سے دو دفعہ باقی مانگ لی اس پر عدالت نے کیا کیا اقدامات کیے تھے اور جسی کمیشنر سے بھی پوچھا کہ جب یہ دھرمے دیئے گئے تھے تو لوگوں کی رلیش کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیا